in the name of allah the most beneficent the most merciful i am professor ameer allah کے فضل سے ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو vocabulary formation of words part 6 پڑھانے جا رہا ہوں how to boost vocabulary الفاظ کو کس طرح بڑھایا جائے collection of words یعنی الفاظ کا مجموعہ in کا مطلب ہوتا ہے یعنی prefix ہے in اس کا مطلب ہے into یعنی میں under insert insert کا مطلب ہے کوئی چیز اندر داخل کرنا جیسے insert a USB suppose into its port in a computer etc اس کا مطلب ہے کہ کسی CPU وغیرہ میں آپ suppose USB insert کرتے ہیں means you put into its socket or its port تو آپ وہ insert کرتے ہیں you put into it put into its place آپ insert کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو اس کی جگہ پہ port میں ڈالتے ہیں اس کے بعد inside inside کا مطلب ہے کہ under جیسے inside a building they are still inside the building وہ ابھی تک building کے اندر ہیں inside their house ان کے گھر کے اندر inside means into the inner side into something inner inner کا مطلب ہوتا ہے اندر 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 کی اسی طرح اسی طرح سے inner feelings اندر کا احساس اندر کی سوچ اس کے بعد inborn inborn کا مطلب ہوتا ہے کہ جو by birth ہو اگر ہم کہیں کہ اس میں یہ by birth qualities ہیں جب سے پیدا ہوا تھا تو inborn qualities کہلاتی ہیں یعنی they are put into somebody suppose the qualities are put into somebody when their person is born تو اس کا مطلب ہے جب پیدا ہوا ہے تب سے وہ qualities اس میں ڈالی جاتی ہیں تو inborn qualities suppose اس کی by birth وہ ایسی qualities ہیں اس میں inbuilt inbuilt کا مطلب ہے کہ جب وہ بنا تھا تب سے اس میں شامل ہوں okay inbuilt qualities یعنی the qualities are into something when it was built so they were included تو اس طرح سے وہ qualities اس میں شامل ہیں جب سے وہ پیدا ہوئی ہے چیز یہاں جیسے produce کی گئی ہے جیسے وہ بنائی گئی ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں inbuilt qualities ہیں وہ بعد میں نہیں اس میں attach کی گئی کوئی چیز اضافی لیکن وہ inbuilt ہے inbuilt means جب سے وہ بنائی گئی ہے تب سے وہ شامل کی گئی ہے چیز اس میں quality شامل کی گئی ہے additional جو ہے وہ اس میں کوئی help suppose کوئی additional بات شامل کی گئی ہے ارشہ اس کے بعد ہے d d کا مطلب ہے off یا away from دور off کا مطلب back ہوتا ہے پیچھے یا نیچے ہوتا ہے یا away from means اسے دور یا down یعنی نیچے تو off ہو جانے کا مطلب دور ہو جانے کا ہے اور away from کا مطلب دور کا ہے اور down کا مطلب نیچے کا ہے تو value اگر ہے ناؤن کچھ ایسے ناؤنز اور وربز ہیں جن کی meanings change کرنے کے لیے ہم prefix d لگائیں گے تو ان کی meaning change ہو جائے گی اور ان کے opposite verse بن جائیں گے یعنی متضاد الفاظ بن جائیں گے جیسے devalue value یعنی قدر قیمت ہے تو devalue کرنے کا مطلب ہے کسی کی قیمت یا کسی قدر گھٹا دینا devalue اوکے تو if something is devalued that means اس کی قیمت یا قدر گھٹائی گئی ہے کم کی گئی ہے degrade grade کا مطلب رتبہ ہے یعنی کسی کا grade ہے تو اس کا رتبہ ہے اس کا رتبہ اگر گھٹانا ہے تو ہم کہیں degrade کرنا مطلب اس کو بیزت کرنا اس کا رتبہ گھٹانا he was degraded یعنی تخت ہے اگر اس میں ہم de prefix لگائیں گے تو اس کی meaning ہو جائے گی تخت سے اتار پچ somebody off the throne down the throne اس طرح سے de throne کیا گیا اسے تخت سے اتار آگیا activate کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عمل میں لانا اس کو یعنی activate کرانے کا مطلب جیسے suppose activate کراتے ہو تو آپ اس کو یعنی action میں لاتے ہو اس کا مطلب ہے اس کو چلانے کے لئے آپ کہتے ہو activate کرو means put this into action اس کو چلا دو لیکن deactivate کرنے کا مطلب ہوتا ہے stop its activity اس کی سرگرمی بند کر دو اس کا عمل ہے بند کر دو تو deactivate کرنے ascend ہوتا ہے چڑھ نا کسی انچائی کی انچائی والی جگہ پہ ascend اور descend کا مطلب ہے اترنا تو descend کا مطلب ہے اترنا کسی جگہ سے انچائی والی جگہ سے لیکن یہ figurative انداز میں کس طرح سے descend ہوتا ہے descend from some family he descends from a great family وہ بڑے خاندان سے آیا ہے اس کا نصب بڑے خاندان سے ملتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کہ اس کا نصب بڑی انچائی والا ہے تو ہم کہیں کہ یہ descends from that family یہ اس family سے آیا ہے تو descendant اولاد کو کہتے ہیں نسل کو کہتے ہیں تو اسی سے وہ descendant بنتا ہے اچھا اس کے بعد ہے pose pose کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے position یہ نہیں کوئی حیثیت لیکن depose کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی حیثیت سے اتار دینا جیسے deposed minister وہ minister جس کو اپنی position سے اپنی حیثیت سے ہٹایا گیا deposed fame کا مطلب شورت ہے یہ ناؤن ہے لیکن defame کرنے اس طرح سے بدنام کرنا تو defamation یعنی وہ بدنامی ہے defame کرنا کسی کو بدنام کرنا ہے اسی طرح سے moralize کا مطلب ہوتا ہے morality یعنی اخلاقیات سے جڑا ہے اور demoralize کرنے کا مطلب ہے کسی کو ضلیل کرنا کسی کو خوار کرنا کسی کی اخلاقیات کو نقصان پہنچانا demoralize یا even moral values کو ختم کرنا وہ demoralize ہوتا ہے اچھا اس کے بعد nationalize کا مطلب ہے قومیت کا درجہ دینا یا قومیت میں شامل کرنا لیکن denationalize کا مطلب ہے اسے قومیت سے فارغ کرنا ختم کرنا تو denationalize ہوتا ہے دی لگانے سے یا opposite meaning ہو گئی n m n اور m کا مطلب ہوتا put into یعنی کسی میں شامل کرنا cause to be کسی کو یعنی ایسا کرنا cause to be کا مطلب ہے suppose make somebody to be something else make something to be something else یعنی کسی چیز کو کوئی اور چیز بنا دینا اس کو بدل دینا اس کو change کر دینا جیسے case ہے case کا مطلب پیتی کا ہے ایسی پیتی جس میں اگر کوئی چیز شامل کی جائے تو ہم کہتے end case end case means put into case اس پیتی میں شامل کر دینا اور اس کے بعد ہے close close کا مطلب ہے بند کرنا لیکن end close بھی شامل کرنا ہے بند کرنا end close بند کر دیا he enclosed something in the envelope اس کا مطلب ہے اس نے envelope میں بند کر دیا لفافے میں بند کر دیا engulf engulf کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا ویسے گلف کا مطلب تو خلیج کا ہے گیپ کا ہے لیکن یہاں پہ engulf کا مطلب ہے گھیر لینا یعنی engulf so their house ان کا گھر جو پانی میں گھرا ہوا ہے تو پانی نے چاروں طرف اس کو گھیر لیا ہے تو engulf by water enlarge enlarge کا مطلب بڑا ہے تو enlarge means اس کو بڑا کرنا اور زیادہ بڑا کرنا تو enlarge so that town was enlarged into a city suppose and became a city وہ اس کو بڑا کر دیا گیا اور share بنا دیا گیا enlist list مطلب کوئی فیرست ہے وغیرہ تو list میں شامل کرنا enlist یہ نہیں list میں شامل کر دینا you can enlist your name for social service you can enlist your name آپ اپنا نام شامل کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خدمت کریں گے embody یا embroidery اچھا embroidery کا مطلب ہوتا ہے body میں شامل کرنا embroidery اگر ہم کہیں کہ this thing embodies these qualities اس چیز میں یہ خوبیاں یا خاصیتیں جو شامل ہیں embroidery اگر ہم کہیں کہ he embodies the characteristics of his family اس میں اپنے خاندان کی خصوصیات موجود ہیں تو embroidery ہے put into body of something embroidery تو اس کو اور بھی وسی استعمال کر سکتے ہیں جیسے embroidery suppose some thing that embodies many qualities کوئی چیز ایسی ہے جس میں بہت ساری خوبیاں موجود ہیں یعنی خاصیتیں موجود ہیں danger خطرہ ہے اور endanger خطرے میں ڈالنا ہے courage یعنی جرت حمد ہے اور encourage حمد دلانا جرت دلانا power طاقت ہے اختیار ہے تو empower یعنی کسی کو طاقت دینا کسی کو اختیار دینا somebody is empowered اس کا مطلب ہے somebody is given the power to do something اس کو اختیار دیے جاتے ہیں emboldened emboldened bold یعنی بہادر ہوتا ہے تو emboldened کا مطلب ہے بہادر بنانا emboldened pre کا مطلب ہے before یعنی پہلے proceed کرنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی پہلے آنا تو اگر کوئی چیز proceed کرتی ہے کسی واقعے سے پہلے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں that event precedes that large event suppose کوئی بڑا جو واقعہ ہے اس سے پہلے یہ واقعہ آتا ہے تو وہ proceed کرتا ہے اسی طرح سے precedence بنتا ہے precedence کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی example precept پہلے سے اگر example موجود ہو تو ہم کہتے ہیں کہ there was some precept before that event لیکن اگر نہیں ہو تو ہم کہتے ہیں there is no such precedence or there is no such precept before that event اسے پہلے کوئی مثال نہیں ہے اس کے بعد precaution caution کا مطلب خبردار کرنا ہے تو precaution means پہلے سے خبردار کرنا تو precautionary measures اٹھائے جاتے ہیں جب کوئی ایسی خطرہ آرہا ہو یا کوئی suppose قدرت یافت آرہی ہو تو ہم precautionary measures اٹھاتے ہیں خبردار کرنے کے لئے اقتامات کرتے ہیں pre-christian کا مطلب ہے before the christ یعنی جو pre-christian era یعنی وہ christ سے پہلے والا دور ہے اس کو pre-christian era کہتے ہیں pre-crime کا مطلب ہے کہ crime سے پہلے اگر کوئی investigation کی جائے تو crime سے پہلے کی investigation یا suppose crime سے پہلے والی کوئی بات کی جائے کہ crime situation کیا تھی یا pre-crime جو ہے وہ suppose کوئی investigation ہے تو crime سے پہلے والی تحقیقات pre-critical pre-critical کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سنجیدہ حالت ہو لیکن اس سنجیدگی والی حالت سے پہلے والی جو حالت ہے تو pre-critical condition suppose کوئی مریض ہے جو critical condition کو پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی pre-critical condition کیا تھی تو اس میں کیا علامت تھی کیا تھا مطلب یہ pre-critical before that critical situation precursor precursor کا مطلب cursor یعنی کوئی علامت لیکن precursor means وہ پہلے کوئی علامت اگر suppose precursor ہم کہتے ہیں کہ forerunner ہوتا ہے پہلے ہی سپوز precursor are forerunner of the war یہ جنگ کی پہلی علامت ہیں کہ یہ اگر علامت ظاہر ہوتی ہیں تو جنگ ہو سکتی ہے اس کے بعد predecessor کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آنے والا سابقہ اگر کوئی رولر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ predecessors of this ruler were his supposed grandparents تو اس کے grandparents predecessors تھے اور یہ successor ہے successor کا مطلب success ہونے والا بعد میں کامیاب ہونے والا اور predecessor یہ نہیں پہلے predecessor کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والے سابقہ predestined کا مطلب ہے پہلے سے مقدر میں کچھ لکھا ہوا جیسے ہم کہتے ہیں pre ardent بھی کہتے ہیں یا ardent بھی کہتے ہیں جو لکھا ہوا ہے مقدر میں وہ ضرور ہوگا تو predestined ہوتا ہے پہلے سی مقدر میں لکھا ہوا اکی 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 آپ انڈیسٹو دیز ورڈز 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 لائک اس ویڈیو سبسکرائب می چینل ورڈز سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب